بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان دائر نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیٹورک مارکیٹنگ بسیکلی ہے کیا کیونکہ جس طرح ہر تھانے میں جو محرر ہوتا ہے وہ ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اس طرح نیٹورک مارکیٹنگ ایک اس قدر بڑی انڈسٹری ہے کہ یہ بھی پاکستانی ایکانوی میں ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اگر ہم بات کریں تو دنیا میں اس وقت نیٹورک مارکیٹنگ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اور لاکھوں لوگ اپنی زندگی بدل چکے ہیں اگر امریکہ یہ بات کریں تو چھالی سو سے زائد ایسی کمپنیاں جو نیٹورک مارکیٹنگ کا بزنس کرتی ہیں اور ایک سروے کے مطابق یورپی ممالک میں ستر فیصد سے زیادہ لوگ نیٹورک مارکیٹنگ کا حیثہ ہیں لیکن پاکستان میں نیٹورک مارکیٹنگ تو ہو رہی ہے لیکن کچھ ایسے گندے انڈے ہیں جو نیٹورک مارکیٹنگ کا نام بدنام کر رہے ہیں جیسے گوشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو ایک نیٹورکر کا اصل چہرہ آپ کو دکھایا آپ کو ان کی آڈیو سنائی اور اس میں کس طرح وہ ایک کمپنی کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ایک کمپنی آئی ہے اس کو بلیک میل کرنا ہے ایک گروپ بنانا پڑے گا خیر یہ باتیں تو ہیں اس نیٹورکر کی لیکن آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ناظرین بی فور یو گروپ کے سی اے او سیفر رحمان خان نیازی کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم سل کراچی میں جو انکوائری ہوئی تھی انکوائری نمبر فائف سکس ایٹ اس میں ان پہ الزامات کیا ہیں ابھی تک وہ انکوائری کہاں تک پہنچی ہے اور اس کے علاوہ آج میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ رائل گروپ آف کمپنیز ایک نئی کمپنی پاکستان میں آئی ہے اس کا بھی یہی کام ہے معصوم شہریوں کو سوہانے خواب دکھانا سرمایہ کاری کے نام پر بڑے منافع کا لالج دینا اور رکم بٹورنا جیسے ماضی میں کئی کمپنیز فراڈ کر کے اس ملک سے فرار ہو چکی ہیں آپ کو ہم نے جی ٹی کے متعلق بتایا بتایا کہ جی چائنیز لوگ آئے ہیں پاکستان کی فلاو بہبود کریں گے لیکن ہوا کیا وہ بھی فراڈ کر کے باگ گئے خیر نیٹورک مارکیٹنگ کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ ساٹھ فیصد وہ لوگ ہیں جو اس نیٹورک مارکیٹنگ سے وابستہ ہیں اور پوری دنیا میں یہ ایک انڈسٹری ہے جو ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے لیکن پاکستان میں کچھ ایسے گندے انڈے ہیں جو نیٹورکرز کا نام بدنام کر رہے ہیں ہم نے اپنے یوٹیوب پروگرام پر ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے اور ہم اس ملک کی بھلائی کے لیے عوام کی بھلائی کے لیے فراڈیوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے اس کے علاوہ جرنلیسٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے سر پر کفن باندھ کے نکلتا ہے ہمیں عمران خواجہ کی جانب سے مختلف انڈین ٹریلرز بیجے جاتے ہیں مختلف گروپس میں مختلف چیزیں بیجی جاتی ہیں اور ہمیں ڈرائیا دھمکایا جاتا ہے عمران خواجہ صاحب ان چیزوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں آپ نے ہمارے اوپر الزام لگایا صرف الزامات لیکن آپ کے اوپر جو الزام لگا وہ ہم نے سچ ثابت کر دکھایا کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کمپنی کو بلیک میل کرنا ہے اس کے علاوہ ناظرین یہ جو نیٹورکر ہے عمران خواجہ اس کی وجہ سے پوری نیٹورک انڈسٹری بدنام ہو رہی ہے میں جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نیٹورک مارکٹنگ ایک بہت بڑا شعبہ ہے اور لوگوں نے اپنی زندگیاں بدل دی ہیں لیکن گندے انڈوں کی وجہ سے پاکستان میں نیٹورک مارکٹنگ بدنام ہوتی جا رہی ہے اگر عمران خواجہ کی میں بات کروں تو ان کا تعلق جس سیاسی جماعت سے ہے وہ آپ سب بہخوبی جانتے ہیں اور اس سیاسی جماعت کا کام یہی تھا کہ ملک دشمن سرگرمیوں میں وہ ملوث تھی اس کے علاوہ اس پلیٹ فارم سے میں اپنے تمام نیٹورکر سے یہ اپیل کروں گا کہ خدارہ اگر آپ پاکستان کی ایکانومی بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ایسے گندے انڈوں کو باہر نکال پھینکیں جو آپ کا نام بھی بدنام کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں بی فور یو کے جو مالک ہیں سیف الرحمن جو پاکستانی عوام کی فلاو بہبوت چاہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹ لگائے ہیں دعویٰ کرتے ہیں ان کو تو اینام بھی ملا بزنس آف دا ائیئر کا لیکن ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کراچی میں ان کے خلاف ایک انکوائری ہے جس کا نمبر ہے فائف سکس ایٹ بٹا ٹوینٹی ٹوینٹی یہ نومبر میں انکوائری سٹارٹ ہوتی ہے اور ان پر الزام لگتا ہے کہ حوالہ ہنڈی کا یہ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر الزامات آئید ہوتے ہیں کہ انہوں نے دو شناختی کارڈ بنائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ان کے خلاف جو انکوائری ہو رہی ہے اس میں ان کی اہلیہ کا نام بھی ہے اور اس کے علاوہ محمد تارک اور توصیف آمیر کا بھی نام ہے اب یہ دو لوگ کون ہیں چلیں ان کی اہلیہ ہوگی ان کا تمہیں نام نہیں لوں گا ختون خانہ ہے لیکن جو دو لوگ اور ہیں وہ کون ہیں اس بارے میں سیفور رحمان خان نیازی خود ہی بتائیں گے کیونکہ ہم نے بہت کوشش کی ان سے رابطہ کریں لیکن ان سے رابطہ نہ ہو سکا اگر سیفور رحمان خان نیازی اس انکوائری کے متعلق اپنا موقف دیں گے تو ہم ان کا موقف بھی چلائیں گے انکوائری کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ایف آئی اے سائبر کرائم سل کراچی نے مختلف بینکس اکتیس بینکس ہیں پاکستان میں ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو لکھا ہے کہ سیفور رحمان خان نیازی ان کی اہلیہ محمد تارک اور توصیف آمیر کے متعلق جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کی ڈیٹیل مہیا کی جائے اس کے علاوہ نادرہ کے چیئرمن کو لکھا گیا کہ کیسے سیفور رحمان خان نیازی نے دو آئی ڈی کارڈز بنائے اس کے علاوہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی لکھا گیا کہ اس کے کتنے اکاؤنٹس ہیں اس کے علاوہ سی سی پی کو بھی لکھا گیا کہ سیفور رحمان کے متعلق کمپلینز آئی ہیں کہ وہ پونزی سکیم چلا رہے ہیں مطلب کہ سرمایہ کاری کے نام پر عوام سے پیسے بٹھو رہے ہیں اس کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے اور سب سے جو اہم بات ہے اس میں یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں سیفور رحمان خان نیازی کے نام یا ان کی اہلیہ کے نام یا جو دو نام میں نے آپ کو اور بتائے محمد تاریخ اور توصیف آمیر ان کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں اس میں جتنی رقم ڈیپوزٹ ہو رہی ہے ویڈروہ ہو رہی ہے اس کا تمام ریکارڈ پیش کیا جائے اب یہ وہ انکوائری ہے اس کا ڈاکومنٹس بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا یہ انکوائری ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کراچی میں سیفور رحمان خان نیازی کے خلاف چل رہی ہے اس انکوائری میں کیا ہوا یہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے کیونکہ ان کے اوپر الیگیشنز لگے ہیں کہ حوالہ ہنڈی کا یہ کام کرتے ہیں ان کے اوپر الیگیشن لگائے گے کہ یہ کرپٹو کرنسی کا کام کرتے ہیں جبکہ کرپٹو کرنسی پاکستان میں بہن ہے اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات ناظرین نیب کے جانب سے جو انکوائری ہو رہی ہے اس میں بھی بہت اہم راز کھل گئے ہیں اس انکوائری کے مطلق ہمیں کہا جاتا رہا کہ جناب آپ کو دستویزات دکھائیں نیب کا تو اگر کسی کو بہت شوخ ہے دستویزات دیکھنے کا تو نیب راولپنڈی میں فون کریں آپ کو نیب حکام آگاہ کر دیں گے کہ واقعی سیفور رحمان خان نیازی کے خلاف نیب انکوائری کر رہا ہے کہ عام عوام سے پیسہ لوٹا جا رہا ہے جبکہ ایسی سی پی نے ان کے کاروبار کو الیگل ڈیکلیئر کیا ہے اور صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ سرمایہ کاری کے نام پر عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں ماضی میں دیکھے جس رہا ناظرین میں نے آپ کو بتایا جی ٹی کمپنی آئی تھی اس نے بھی کہا تھا کہ ہم عوام کی فلاو بے بوت کیلئے آئے ہیں انہوں نے بھی سٹورز اوپن کیے تھے لیکن بعد میں کیا ہوا وہ چائنیز لوگ ہی بھاگ گئے اور اب عوام ابھی تک سڑکوں پر ہے اور ان کا کیس بھی نیب کراچی میں چل رہا ہے لیکن سیفور رحمان خان نیازی بہت بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم براوو کیبز لے کے آئے براوو سپر سٹور ریوالٹ بائک ہم لے کے آئے ہیں لیکن سیفور رحمان خان نیازی صاحب کے خلاف جو انکوائریز کھلی ہیں وہ ان کے سامنے پیش کیوں نہیں ہو رہے ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کراچی میں جو انکوائری چل رہی ہے ان کے اوپر بہت سنگین الزامات آئید ہوئے ہیں حوالہ ہنڈی کا کام کرتے اور اس کے علاوہ ایک سب سے جو اہم سنگین الزام ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے اکاؤنڈ میں پیسے بھیجے ہیں اب اس کے متعلق سیفور رحمان خان نیازی ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا واقعی انہوں نے کسی سیاسی جماعت کو پیسے بھیجے ہیں یا صرف الزامات ہیں لیکن جو چار لوگ اس میں ہیں سیفور رحمان ان کی اہلیہ اور جو دو دیگر لوگ ہیں ان کے آئی ڈی کارز نمبر بھی ہیں وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ان کے نام بھی اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات ناظرین سیفور رحمان خان نیازی اگر واقعی عوام کی فلاہ و بیبوت کے لیے پاکستان میں آئے ہیں تو وہ اپنا کاروبار لگلی کیوں نہیں کرواتے کیونکہ ایسی سی پی کے رولز ہیں کہ اگر آپ سرمایہ کاری کے نام پر کمپنی ریجسٹرڈ کروائیں گے تو ایک سال کے لیے آپ کو رکم جمع کروانی پڑے گی ڈائی سال کے لیے آپ کام کرتے ہیں تو اس کی علاوہ رکم آپ کو جمع کروانی پڑے گی اور پانچ سال کے لیے اگر آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کے نام پر کام کرتے ہیں تو اس کی بھی رکم آپ کو وہاں پہ جمع کروانی پڑے گی کیونکہ ایسی سی پی وہ رقم اس لیے لیتا ہے کہ اگر کوئی کمپنی بلیک لسٹ ہو جاتی ہے اگر کوئی کمپنی کا مالک فرار ہو جاتا ہے تو اس قدر اماؤنٹ ان کے پاس ہو وہ ان شہریوں کو رقم واپس کر دیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سائبر کرائم سیل کراچی کو جو انکوائری ہو رہی ہے اس میں جو الزامات لگے ہیں اس میں کس حد تک صداقت ہے کیا سیفور رحمان خان نیازی ان الزامات کی تردید کریں گے تصدیق کریں گے یا انکوائری آفیسر کے سامنے پیش ہوں گے اور اس کے علاوہ نیب راولپنڈی کے حوالے سے جو انکوائری ہے وہ بھی حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے اس کے اوپر بھی ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہیر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ